دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری خوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چودہ سو سال کی تاریخ اسلام میں میرے تمام جتنے بھی نظریے ہیں وہ کسی نہ کسی مکتبہ فکر کے نظریے میں آپ کو ضرور مل جائیں اب مکتبہ فکر میں تو سر جہمیہ بھی تھے موتزلہ بھی تھے مشبہہ بھی تھے خوارج بھی ہیں نواسب بھی ہیں تو اسی لیے مرزا صاحب کی افکار میں ہمیں ناصبیت بھی ملتی خارجیت بھی ملتی ہے اور بہت ساری ایسے الیمنٹس ملتے ہیں جن پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور مرزا صاحب خود کہتے ہیں ان کے فالورز بھی کہ مرزا صاحب سے سب پریشان ہیں وہ اسی لیے پریشان ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور مرزا صاحب نے کمبا جوڑا تو افکارس یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے چیز کہ یہ کچھ اتنی عجیب و غریب سی چیز ہے کہ اس پر مجھے وہ بات یاد آئی کہ کسی کے ہاں ایک ہی دعوت میں بریانی بھی بننی تھی اور میٹھے چاول بھی اب غلطی سے بریانی میں انہوں نے ڈال دی چینی اور میٹھے چاول میں ڈال دیا نمک تو کہیں کہ بھئی اس کا حل کیا ہو تو کسی نے کہا دونوں کو ملا دو اور ایک نئی ڈش بنا لو تو یہ انہوں نے سب ملا دیا ہے تو اسی لیے ان کے ہاں کوئی بیسس فاؤنڈیشن نہیں ہے بس سب سب کچھ ہے تو اب پھر یہ تو جہالت بھی ہوتی ہے اور گمراہی بھی ہوتی ہے کیونکہ انسان کی ایک فاؤنڈیشن ہونی چاہیے نا ایک بیسس ہونی چاہیے تو یہ کبھی کبھی تو آپ کو اہل حدیث سے چیزیں بورو کر لیتے ہیں کبھی سنیوں سے کر لیتے ہیں کبھی دیوبندیوں سے کر لیتے ہیں کبھی ناسبیوں سے کر لیتے ہیں کبھی خارجیوں سے کر لیتے ہیں تو پھر ایسے شخص کی اتباع آپ کرنا چاہیں گے جس کا اپنا خود کچھ پتائی نہ ہو کہ اس کے گراؤنڈز کیا ہے اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں